اس لئے آج کل کے نوجوانوں کی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق جڑا ہوتا ہے ایک کے ساتھ دو کے ساتھ تین کے ساتھ یہ جو دفتانی شیطانی شہوانی محبتیں ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا اس لئے جو بندہ اپنی پسند کی شادی کر بھی لیتا ہے ساری عمر رہتا ہے آپ ایک مثال ایسی نہیں بتا سکتی کہ کسی لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی ہو اور پھر اس نے خوشی عمری کو دیکھ بھی لگی ہو چھپ چھپ کے رہتی ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتی خامل اتنا ستاتا ہے کہ کوئی حد نہیں ایک وقت تھا کہ ہر وقت کہتا تھا میں قربان میں قربان میں قربان اور جیسے بیوی گھر پہنچتی ہے تو ساکھ پھر کسی اور کے چکر میں پڑھ لیاتے ہیں اور بیوی تیاروں کے گھر اندلار میں بیٹھی رہتی ہے سسکتی ہے اپنے دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اُس کو صلاح دیتے ہیں تُنہیں مجھے چھوڑ کے ریت سے محبت کی نہ اب میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں اس لیے اہل وزنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تُنہیں میری محبت کی بجائے مخلوق کی محبت کو پریاریٹی ری اب دیکھتے میں تجھے کیسے مزہ چکھاتا ہوں پھر اللہ اُس کے خامن کے دل سے اُس عورت کی محبت کو نکال دیتے ہیں تو خامن اجنبی بن جاتا ہے جس کی خاطر سب کو چھوڑا تھا وہ پوچھتا پوچھتا تک نہیں ہے وہ دوسری لڑکیوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے ہند کی عذاب بن جاتی ہیں اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ وہ ان چکروں میں خود پڑھنے کی بجائے جو ماں باپ رشتہ پسند کریں گے دعائیں کریں کہ اللہ اُس میں برکت ڈال لے اللہ تعالیٰ اُس کو خوشی ہوئے زندگی دیں گے اور زندگی کا قدردان ساتھ شیطہ فرمائیں گے مگر ہم نے اپنے نفس کی چاہت کے بیرے سے کچھ نہیں کرنا نہ گناہ کرنا ہے نہ گناہ کے راستے پہ چلنا ہے ہم نے تو اللہ کو پانا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے شریعت کے راستے پہ چلنا ضروری ہے اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو اپنی مقرب بندیوں میں شامل فرمائے ببینم کیперہ